وزیر آزم شہباز شریف سے وفاقی وزیر داخلہ کی ملاقات محسن نکنی کی وزیر آزم کو اسلامباد کی تازہ ترین صورتحال پر بریفنگ وزیر آزم کی کیامی امن سے متعلق وزیر داخلہ انتظامیاں اور پولیس اقدامات کی ستائش قوم شہید کونسٹیبل حمید شاہ کی قربانی ہمیشہ یاد رکھے گی عوام کو ریلیف دینے کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے موڈل بازار مینجمنٹ کمپنی میں انتظام غفرت روچ پر دوہزار گیارہ میں شروع ہونے والا نولی کا فلیکشپ منصوبہ مکمل نہ ہو سکا منصوبہ شروع ہوئے دہائی بیٹ دیں مگر دس موڈل بازار اوزانہ فعال نہ ہو سکے انتظامیاں بازار کے سسٹم کو بہتر کرنے میں اگر سنجید کی کامو ظاہرہ کرنے لگی پھل اور سبزیوں کے سرکاری دام اور بازار کی قیمتوں میں فرق برقرار دکاندار منمانے قیمت پر پھل اور سبزیاں فروخت کرنے لگے آلو پچاسی کے بجائے اکسو دس پیاز اکسو پچاس کے بجائے اکسو نوے روپے کلو ٹماتر اکسو ستر کی بجائے اکسو اسی ادرک سات سو پچیس کے بجائے سات سو پچاس روپے کلو ملنے لگا کیلہ بیس سیب تیس آلو بیس تیس روپے مہنگا فروخت گراف روشوں کے خلاف سخت کاروائیوں کا دوبارہ آغاز روٹی کے نرخوں بارے روزانہ ریپورٹ جمع کروانے کا حکم پرائیس کنٹرول مجیسٹریرز اسسسٹرن کمیسٹرز کو روزانہ ریپورٹ جمع کروانے کے حدایت وزیر خوراک نے انتظامیہ کے حمرہ دورے شروع کر دیئے مہنگی کم وزن روٹی بیسٹنے والوں کے خلاف سخت ایکشن گرفتاریاں بھی شروع کر دیئے محفوظ فوراک کی فراہمی کمیشن فورڈ آثارٹی نے سبتمبر کی کارکردگی ریپورٹ جاری کر دی سبہ بھر میں بانویں ہزار آٹھ سو بائس فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ مچموئی طور پر دو سو بیاسی بند کر کے اٹھاسی مقدمات کا اندراج کیا گیا فوڈ پوائنٹس کو گیارہ کروڑ تریسٹھ لاکھ سے زائد کے جرمانے کیے گئے پیفاقی حکومت کی لاہور سمیت مضافات میں اتصادہ بجلی چوری مہمچواری بجلی چوری میں ملاوث ملزمان کے گرفتاری کی شرعہ انتہائی کم گرفتاریوں کی شرعہ تیس فیصہ تک ریکارڈ کی گئی لیسکو نے ایک لاکھ تین تیس ہزار بجلی چوروں کو پکڑا ایک لاکھ اٹھائیس ہزار کے خلاف مقدمات درج کروائے گئے بجلی چوروں کو چودہ کروڑ اکیامن لاکھ یونٹس چارج کیے گئے سوئی ناردرن گیس کمپنی لاہور کی ٹیموں کا مختلف علاقوں میں اپریشن مجموع دور پر سین تیس سارفین کے کنیکشن منقطع کر دی گئے کنپریسر استعمال کرنے پر دس غیر قانونی استعمال پر ستائیس کنیکشن کار دی گئے ٹیریف کی خلاف ارسی کرنے پر بھی متعدد کنیکشن منقطع کیے گئے ابتدائی ریپورٹ پر انیس لاکھ روپے جرمانہ آئیت کیا گیا لاہور میں تحریک انصاف کا احتجاج مظاہرین کے خلاف درج مقدمات کی تعداد باعث ہو گئی چار مقدمات احشت گندی کی دفعات کے تہہ درج کیے گئے تھانہ اسلامپورا شفیق آباد لاریڈا مستی گیٹ میں مقدمات درج شہدرہ ملت پارک ہنجر وال اور کینٹ ڈیوین تھانوں میں مقدمات درج کیے گئے مقدمات میں بانی پی ٹی آئے وزیرعالہ علی امین گنڈاپور علیمہ خان اور دیگر کو نامزد کیا گیا ادھر لاہور پولس نے تین سو پچاس سے زائد پی ٹی آئے کارکنان کو گرفتار کر لیا دفعہ ایک سو چالیس کے خلاف ورسی پور تشدد کاروائیوں پر گرفتاریاں کی گئے موسم کی انگڑائی مطلع عبرالود ہواں چلنے سے گرمی کی شدت میں کمی درجہ حرارت اکتیس ڈگریز سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ادھر پی ڈی ایم اے نے بھی مختلف ازلا کے لڑ جاری کر دیا لاہور سمیت مختلف ازلا میں بارشوں کی پیش گئی بارشوں کا سپیل آٹھ اکتوبر تک جاری رہنے کی پیش گئی لاہور میں جواریوں کی بھرما رما سال کے نو ماہ میں تین ہزار نو سو اٹھتر جواری پکڑ گئے پندرہ ملین سے زیاد کی رقم برامت ہوئی ڈی ای جی آپریشنز فیصل کامران نے لکیوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن کرنے کا حکم دے دیا نوجوانوں کو مستیاں مہنگی پڑ گئیں زگزگ کرتی کار درخت سے جا ٹکرائی ایک شخص جان کے بازی ہار گیا تین شلی زخمی حادثہ اقبال ٹاؤن میں کرین بلاؤ کے پاس پیش آیا زخمی کو اسپتال منتقل کر دیا گیا پاکستان سے ٹورنٹو جانے والے محصافروں کے لیے اچھی خبر پی آئی اے نے پندرہ فیصد ریائیت کا اعلان کر دیا محصافر پندرہ فیصد ڈسکاؤنٹ والی ٹکٹ پندرہ اکتوبر تک بک کروا سکیں گے وزیراعلا مریم نواز کے بینک آف پنجاب کے دورے کے اندرونی کہانے وزیراعلا کے بینکنگ سیکٹر سے متعلق سوالات نے بینک حکام کو حیران کر دیا بینک آف پنجاب کے افسران جواب دینے سے کاسی رہے مریم نواز نے مستقبل کے بزنس پلان سے متعلق سوالات پچھے وزیراعلا مریم نواز نے ارجنٹائن کی سفیر کے ملاقات لائف سٹوک زراد آئی ٹی اور دیگر سنتی شعبوں میں تعاون پر گفتگو اوکارا میں سائلوس کا پائلٹ پروجیکٹ لاؤنج کرنے پر اتفاہ کیا گیا وزیراعلا پنجاب کی فوکر پرسن سادیا تیمور کا گارمنٹ سٹی کا دورہ سادیا تیمور نے گارمنٹ سٹی اینڈ ویمن ووکیشنل کریڈنگ سینٹر پروجیکٹ کا جائزہ لیا ووکیشنل کریڈنگ سینٹر کے اپریشنل آمور پر بریفنگ دی گئی سادیا تیمور نے گارمنٹ سٹی میں پودا بھی لگایا لاہور شہر کے متعدد ایس ایچو سکیت ابامر ندیم کمبو ایس ایچو تھانا سندر تائنات انسپیکٹر آتیف اقبال کو ایس ایچو مسلم ٹاؤن لگا دیا گیا سب انسپیکٹر محمد اسرار ایس ایچو تھانا قائدی آزم انڈسٹرل سٹریٹ تائنات سب انسپیکٹر یونس بھرٹی کو ایس ایچو تھانا مصطفیٰ ٹاؤن لگا دیا گیا ایم پی اے راشد منحاس کے عوام مسائل کے لیے کھلی کچھری سائلین نے دہاتی حلقے میں ترقیاتی منصوبوں کا مطالبہ کیا ایلے علاقہ نے نوکریوں کے درخواست کی سیوی ایچو اور وارٹر سپلائے مسائل کا بھی بتایا رکشہ ڈرائیورز کو لائسنس کے اجرا کے لیے داماز سٹیوں کے کمپیوٹرائزڈ ٹیسٹ کے بجائے وربلی سائنٹ ٹیسٹ لینے کی حدائے مناوہ پولیس تائن میں خصوصی کاؤنٹر قائم اب امیدوانوں کو کتار میں نہیں لگنا پڑے گا اگاہی کے لیے خصوصی لیکچر اور ویڈیوز بھی دکھائی جا رہی ہیں الہمراہ اور کونسل میں لاہور بینالک کے تیسری ایڈیشن ال بی تھری کا آگاز محولیاتی تحفظ اور پائدار مستقبل کے فوق پر توجہ مرکوز کی جائے گی ال بی ایف کی ایگزیکٹیو ڈائریکٹر قدسیہ رحیم کی شرکت کمیشنر لاہور زیدن مقصودی جی وائلڈ سٹیٹی آتھارٹی کامرال اشاری کی بھی شرکت تیس سے زائد ممالک کے ساٹھ سے زائد فنکاروں کی شرکت لاہور بینالک فاؤنڈیشن کے ذریعہ تمام وائے ایم سی اے میں ملکی اور غیر ملکی پینٹرز کے فنپاروں کی نمائش پاکستان اور بھارت سمیت تیس ممالک کے پینٹرز نے فنپاری نمائش کے لیے پیش کے نمائش میں کیلیگرافی، کینوس، پینٹنگز رکھی گئی ہیں فنپاروں کی نمائش آٹھ نومبر تک جاری رہے گی موسیقی